پرشن میری دوست ہر سال رمضان کے ان دنوں کی قضا کرتی تھی جن کے روزے وہ توڑ دی ہوتی تھی لیکن وہ رات ہی کی سمیہ سے نیت نہیں کرتی تھی ارثات وہ صبح کے سمیہ روزے کی نیت کرتی تھی دراصل وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ قضا کے روزے میں رات سے ہی نیت کرنا ضروری ہے تو اس روزے کا کیا حکم ہے کیا اس کے لئے اسے کفارہ کے ساتھ دہرانا ضروری ہے یا اسے کیا کرنا چاہیے اتر کا سارانش سامان نے اماموں کے نکٹ دن میں نیت کر کے آپ کی دوست کا رمضان کی قضا کے روزے رکھنا ماننے نہیں ہے عطا اس کے لئے ان دنوں کے روزوں کو دہرانا ضروری ہے اور اس پر کوئی کفارہ انیوارج نہیں ہے یا رکھے ہوئے روزوں کو دہرانے کا حکم انتم ورش کی قضا کے بارے میں ہے جس کا سمیہ ابھی باقی ہے جہاں تک پچھلے بیتے ہوئے ورشوں کی قضا کا سنبند ہے تو کچھ ویدیوانوں جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ درشتی کون اپنایا ہے کہ جس ویقتی نے کوئی عبارت غلط دھنگ سے کی اور وہ اگیانی تھا اور اس کا سمیہ نکل گیا تو اس کے لئے اسے دہرانا انیوارج نہیں ہے یا آپ کی دوست اس وچار کو اپناتی ہے تو ہم آشا کرتے ہیں کہ اس پر کوئی پاپ نہیں ہے اب اتر وستار سے ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کہ والاللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے ہر انیوارج روزہ کے لئے رات ہی سے نیت کا ہونا ضروری ہے یہ ویدیوانوں کی بہومت کا درشتی کون ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویقتی نے فجر ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اسے ابودعود حدیث سنکھا 2454 ترمیزی حدیث سنکھا 730 اور نسائی حدیث سنکھا 2331 نے روایت کیا ہے تتہا نسائی کی ایک روایت کے شبد اس طرح ہیں جو ویقتی فجر ادہ ہونے سے پہلے روزہ کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اس حدیث کو البانی نے صحیح ابودعود میں صحیح کہا ہے ترمیزی رحمہ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں کچھ ویدوانوں کے نکٹ اس کا ارثیہ ہے کہ اس ویقتی کا روزہ نہیں ہوگا جو رمضان میں یا رمضان کی قضا میں یا نظر کے روزے میں فجر ہونے سے پہلے روزہ کی نیت نہ کرے یدی اس نے رات میں نیت نہیں کی تو اس کا روزہ پریابت نہیں ہوگا پرنتو سوے چھک ارثات نفلی روزے میں اس کے لئے صبح ہو جانے کے بعد بھی روزے کی نیت کرنا جائز ہے یہی قطن شافعی احمد اور اسحاق کا بھی ہے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے کہا یدی وہ فرض روزہ ہے جیسے رمضان کا روزہ چاہے اس کی ادائیگی ہویا قضا تتھا نظر اور کفارہ کا روزہ تو اس کے لئے شرط ہے کہ وہ رات ہی میں اس کی نیت کرے ہمارے امام کے نکت تتھا مالک اور شافعی کے انسار پھر انہوں نے پچھلی حدیث کو پرمان کے روپ میں پرستد کیا المغنی سے ان کا ادھرر سمابت ہوا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس وشے میں ادھکان شوید دوانو ارثات جمہور علماء سے متبہد کیا ہے انہوں نے کچھ اس پرکار کے انیوارج روزوں کو دن کی نیت کے ساتھ رکھنا جائز ٹھہرایا لیکن وہ بھی اس بات پر جمہور سے سحمت ہے کہ رمضان کی قضاء کے روزے رات ہی سے نیت کے بنا صحیح نہیں ہے بلکہ حنفی مت کے کچھ بدوانوں نے اس پر سر و سحمتی کا ارثات اجماع کا علیک کیا ہے القاسانی رحمہ اللہ بدائع اس سناعے میں کہتے ہیں سبھی روزوں میں بہتر یا ہے کہ فجر کے ادھے ہونے کے سمیں نیت کریں یدی وہ ایسا کرنے میں سکشم ہے یا رات ہی سے اور یدی اس نے فجر کے ادھے ہونے کے بعد نیت کی تو روزہ یدی ایک رن ہے تو یا سر و سحمتی سے جائز نہیں ہے ان کا ادھرن سمات ہوا اور انہوں نے رن کے روزے کا مطلب اپنے اس کتھن کے دوارہ اسپشٹ کیا ہے اس سے ابھی پرائی قضاء کفارہ اور سامان نظر کے روزے ہیں اس کے آدھار پر آپ کی دوست کا رمضان کی قضاء کا روزہ دن کی نیت کے ساتھ سامان اماموں کے نکٹ صحیح نہیں ہے اتح اسے ان دنوں کے روزوں کو دہرانا ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے یا اس کے رکھے ہوئے روزوں کو دہرانے کا حکم انتیم ورش کی قضاء کے بارے میں ہے جس کا سمیں ابھی باقی ہے جہاں تک پچھلے بیتے ہوئے ورشوں کی قضاء کا سمبند ہے تو کچھ ودوانوں جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نید رشتی کون اپنایا ہے کہ جس ویقتی نے کوئی عبارت غلط دھنگ سے کی اور وہ اگیانی تھا اور اس کا سمیں نکل گیا تو اس کے لیے اسے دہرانا انیوارج نہیں ہے اس لیے اگر آپ کی دوست اس ویچار کو اپناتی ہے تو ہم آشا کرتے ہیں کہ اس پر کوئی پاپ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے اگیان رکھتا ہے